موسیقی موسیقی اور پھر اپنے والد صاحب کے لئے ایک شیر لکھائے میں نے دنیا کے تمام والد کے لئے کہ سورج کو خود کو تپانا پڑتا ہے رات کو بے اثر کرنے میں اور ایک عمر بسر ہو جاتی ہے مکان کو گھر کرنے میں ایک نئی غزل میں نے لکھی ہے ابھی لوگ ڈاؤن وغیرہ کو امت دے نظر رکھتے ہوئے کہ جو دیش کا حال ہو گیا تھا سب کا حال ہو گیا تھا بظاہر تو ایک امارت ہو میں بظاہر تو ایک امارت ہو میں اندر سے دیکھو تو کھنڈر ہو گیا ہوں میں اور لوگ ڈاؤن پہ یہ اسپیشلی ہے موجود تو ہوں اپنے ہی شہر میں لیکن موجود تو ہوں اپنے ہی شہر میں لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے شہر بدر ہو گیا ہوں اور میرا کچھ کھو گیا ہے ہاں سکون میرا کچھ کھو گیا ہے ہاں سکون اسی کی تلاش میں دربدر ہو گیا ہوں اور حالت پہ میری زمانہ ابترس کھاتا ہے حالت پہ میری زمانہ ابترس کھاتا ہے سوک جائے اچانک سے وہ شجر ہو گیا ہوں اور بدل دے گا میرے حالات یقین ہے اس خدا پہ بدل دے گا میرے حالات یقین ہے اس خدا پہ دعا سے آتا ہو وہ سبر ہو گیا ہوں اور بزاہر تو ایک عمارت ہوں اندر سے دیکھو تو کھنڈہ رو گیا ہوں اور آج کل کے جو پولیٹیشنز ہیں نیتا ہیں ان کے لیے بھی میں نے کچھ لکھا ہے جو حالت کر دیئے انہوں نے دیش کی تو کی لوگوں کو دکھا کے سپنے نجاتے پریشانی کے یہ چاہتے ہیں بس ان کی تجارت سفل ہو جائے ارے یہ تو پریشانیوں کے سوداگر ہیں یہ کیا چاہیں گے کسی کا مسئلہ حال ہو جائے اور زندگی پر میں نے کچھ لکھا ہے میرے تصورات دیکھئے گا کہ زندگی کی تلاش میں زندگی کو کھوتا رہا زندگی کی تلاش میں زندگی کو کھوتا رہا کبھی ہس کے ملی مجھ سے کبھی دیکھ کے اس کو روتا رہا اور دو پل کی تھی یہ زندگی ایک پل کو بھی نہ جیا آج کو تو یوں ہی گزار لیا کل کے سپنے سجندہ ہیں اور ایک شیر میں آپ لوگوں کو زندگی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے سناتا ہوں بہت ایسے لوگ ملتے ہیں جو بہت کچھ دل میں رکھتے ہیں اور اس پر ہے کہ آئینہ ہم سے تو بہت بہتر ہے سچ بولنے میں آئینہ ہم سے تو بہت بہتر ہے سچ بولنے میں جیسا سوال ہو ویسا جواب دیتا ہے اور جیتا ہے زندگی کو بے خوف بے حساب آدمی جیتا ہے زندگی کو بے خوف بے حساب آدمی پھر اسی زندگی کا آخرت میں حساب دیتا ہے اور کبھی گفتگو کرو بزرگوں سے مل بیٹھ کر کبھی گفتگو کرو بزرگوں سے مل بیٹھ کر توفے میں وہ زندگی کے تجربوں کی کتاب دیتا ہے اور سوال کیے تھے ایک دن میں نے کچھ وقت سے سوال کیے تھے ایک دن میں نے کچھ وقت سے جو بھی جواب دیتا ہے لا جواب دیتا ہے اور میں اپنے گاؤں گالیپور کے لیے یہ شیر پڑھوں گا میں بہت اس سے محبت کرتا ہوں وہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں چھوٹا سا گاؤں ہیں میرا آزمگڑ میں اور ہم لوگ گھر سے دور رہتے ہیں تو مہاجر ہیں کہ مہاجر ہونے کا یہ صلاح ملا مجھے مہاجر ہونے کا یہ صلاح ملا مجھے اپنا ایک گھر ہمیشہ جدہ ملا مجھے اور کبھی گئے تو گاؤں کا شخص ملا مجھے کبھی گئے تو گاؤں کا ارشخص ملا مجھے مگر کسی نئے میمان کی طرح ملا مجھے اور کبھی آباد تھی جو جگہ ہمارے کھیلنے سے کبھی آباد تھی جو جگہ ہمارے کھیلنے سے اپکی دیکھا تو وہاں نیا مقام ملا مجھے اور خلوص ہی رنگت تھی جان تھی گاؤں کے ارشخص کی فلوس ہی رنگت تھی جان تھی گاؤں کے ہر شخص ہر شخص میں ڈھوڑا مگر کہاں ملا ہو اور جس باگ کے ہر شجر سے دوستی تھی اپنی جس باگ کے ہر شجر سے دوستی تھی اپنی اس بار تو اس باگ کا ہر شجر نیا ملا مجھے موسیقی